دیکھیں جہاں تک ہماری یہ ڈیمانڈ ہے اپنے پارٹی کے یہاں ریسٹریشن آف ڈیمورکی سے جلدی ہو کیونکہ ہم جانتے ہیں لوگوں کی جتنی پریشانیاں ہیں اور لوگ اس وقت ایڈنسٹریشن سے کنیکٹن نہیں ہے بیزار ہے اور یہی نتیجہ ہے کہ ہم کوش کر رہے ہیں ہم گورنمنٹ آف اندیاء کو بھی بتا دیا اور امید کرتے ہیں کہ جلدی جلدی ہو اور لگ بھی رہا ہے شاید جیسے پردان منطری نے ابھی پندرہ اگست کے لال کے لئے پہ بتایا کہ الیکشن ہوگا مجھے لگ رہا ہے مہار چپریل میں چانسز ہیں الیکشن ہونے کے اور یہ بھی ایک کڑی ہے پولٹیکل پارٹیوں کا ہوتا رہتا ہے جلسے جلوس کنونشن وغیرہ پروسچن ایک پروسس ہے ہماری ڈیمورکریس میں اسی کا ایک حصہ ہے جہاں تک سٹیٹ کا سوال ہے اس کا تو پرامیز بھردان منطری اور ہوم منسٹر نے اور بار بار کہہ رہے ہیں ہم امید رکھتے ہیں کہ وہ جلدی ریسٹور کرے الیکشن سے پہلے ہی سٹیٹ ریسٹور کرے لیکن الیکشن تو لڑنا ہی لڑنا ہے کیونکہ پولٹیکل پروسس کو تو اس میں حصہ لینا ہی پڑے ہماری پارٹی بنی کیسے لیے جو مسئلے جو جنگون مسئلے جمہو کشمیر کے عوام کے لیے اس کے لیے تو ہم لڑیں گے اور لڑتے رہیں گے لیکن الیکشن ہماری جمہورت کا ایک حصہ ہے الیکشن کو بھی ہم مصیبت کی جڑ تو وہی سوچا چھوڑ سوچا چھوٹا سوچ اگر انہیں بڑے سوچ سے کام لیا ہوتا ہے ویڈن سے کام لیا ہوتا آج کشمیر would have been as good as switzerland جو ایسے یہ تھا لیکن انہی کے تو وہ ہم کانٹیں اس وقت نکال رہے ہیں افغانستان اور ہندوستان کو ہم ایک ہی طرح نظر سے تو یہ کیا ایسی واک اٹھو جی نکلو وہاں تو امریکہ اور یہ پتہ نہیں کیا سانڈ گانٹ ہو گیا اور وہاں سے ان کا باگ گیا یہ جو پریزیڈن تھا ان کا انپارچنیٹلی اور خوش نے بھی کوئی حصہ نہیں لیا وہ تو آئے ستر ہزار تیسار تین لاکھوں ایسا کر دیا انڈیا ہے انڈیا ہے انڈیا ہے انڈیا ہے انڈیا ہے انڈیا ہے